اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور مرضے میں ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں یہ میں نے پتی منگوائی تھی ٹی بیکس منگوائی تھے پاکستانی شاپ سے منگوائی ہے پی جی والوں کی ہے پہلے میں ٹپال کی لاتی تھی تو اس دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں اب ٹی بیکس ہی لائے کروں گی وہی استعمال گیا کروں گی تو اس لئے میں نے آج اس دفعہ یہی منگوائی ہے اور یہ شمرا مرچ منگوائی تھی نمبو کھیرے اور سبز مرچیں بس جو بھی مجھے وہاں سے کال کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں یہ چیزیں جو جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں میں منگوائی لیتی ہوں شمرا مرچ مجھے بہت اچھی لگتا ہے جب گھر میں نہیں ہوتی تو مجھے آئیڈیا آتا ہے یہ بنا لو وہ بنا لو جب آتی ہیں گھر میں تو پھر آئیڈیا ختم ہو جاتے ہیں میں نے کافی پہلے ولوگ میں اپنی بریانے کی کچھ ویڈیو چھوٹی سی بنائی تھی تو اس مجھے سب سیسٹر نے بولا تھا کہ پلیز آپ بریانے کی بھی ریسپی شیئر کرے گا تو میں نے ان کو بولا تھا کہ میں لازمی شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ جو میں بریانے بناتی ہوں میں بہت سیمپل بناتی ہوں میں تب بہت جھٹ بڑ بنابانا لیتی ہوں لوگ رہتے بہت ٹائم لگتے لیکن میں بہت ٹائم نہیں لگاتی اچھا میں نے آئیل لے لیا تھا اور آئیل میں میں نے ڈال دیا تھا پیاس یہ دو بڑے کٹے وی پیاس میں نے ڈال لے ہیں اور ان کو میں ہلکا سا براؤن نہیں بولوں گی بلکل ہلکا سا ان کو فرائے کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں جو تھا لسن ادرک پیس لیا تھا وہ میں نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ پیاس میں نے بہت براؤن نہیں کیا ہے اسی کے بیچ میں میں نے یہ لسن ادرک ٹال دیا ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں بلکل ایسے فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد میں اس میں یہ اتنا کلر ہوگا تو میں اس کے بیچ میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور اتنا اچھا بھون لوں گی کہ اس کی بلکل چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ کافی اچھا اچھے سے یہ مسالہ اور مطلب یہ پیاس لسن ادرک اور پلاس یہ چکن اچھا خاصہ یہ بھون چکا ہوگا اس کو جب میں بھون رہے ہوں گی تو میں نے ایک طرف ایک باول میں ایک بریانی مسالے کا پورا پیکٹ لے لیا تھا لزیزہ کا یہاں سے ملتا ہے وہ ہی میں نے لیا تھا اور اس میں میں نے تین چمچ چہم وہ ڈال دی تھی اس کی دہیں کی ڈال دی تھی یہ میں نے پیسٹ الائدہ سے بنا لیا تھا اور اس کا پیسٹ بنانے کے بعد پھر میں جو تھا یہ جب تک میرا یہ چکن فرائی ہو چکا تھا اس کے بیچ میں میں نے چار بیڑے ٹوماتر لے لیا تھے اور چار پانچ میں نے سبز مرچے لے لی تھی اور یہ میں نے اس کے بیچ میں ایڈ کر لی تھی اچھا سب سے بڑی بات جب میں اس کے بیچ میں یہ ٹوماتر ڈالوں گی ان کو دو تین منٹ کے لیے جب میں بلکل ایسے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد میں اس کا فلم بلکل لو کر دوں گی ٹھیک ہے جب اس کا فلم لو کروں گی تو یہ بہت بڑی ٹپ ہے لو کرنے کے بعد میں نے جو پیسٹ بنایا تھا ٹھیک ہے وہ میں اس کے بیچ میں ایڈ کروں گی اس کے بیچ میں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھا خاصہ اس لو فلیم پہ ہی دو سے تین منٹ اس کو مکس کر لوں گی دو تین منٹ کے بعد میں اس کی فلیم تھوڑی سی نارمل کر لوں گی مطلب بہت ہائی فلیم نہیں کروں گی بلکل درمیانی کر لوں گی ٹھیک ہے اس کو میں اس کے ساتھ بھونے کے ساتھ ہی میں اس میں بلکل تھوڑا سا بلکل سمجھیں آدھے کب سے بھی تھوڑا پانی میں نے اس کے بیچ میں ایٹ کیا ہے تاکہ بھی جس میں تھوڑا سا چکن جو ہے وہ گل جائے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈھکن لگا کے اور نارمل ہیٹ پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا دیکھیں یہ میرے بریانی کا جو مسالہ ہے جانی چکن ہے وہ کورما ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے دوسری طرف چاول اوبائل کر لیے تھے چاول اوبائل کر لیے تھے اور چاول میں میں نے صرف اور صرف نمک ڈالا تھا اوبائل کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور نارمل جیسے اوبائل کرتے ہیں صرف ایک کنی چھوڑ دینی اس میں تو ویسے تو میری سب سسٹر کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے لیکن صرف ایک کنی چھوڑ دینی اور نارمل جیسے آپ چاول اوبائل کرتے ہیں اوبائل کر لیں ٹھیک ہے اور اس میں سب سے بڑی بات کہ میں نے ساری جو کاٹ لی تھی سبزیاں وہ کچھی جو میں اس کی اوپر شامل کروں گی جس میں دیکھیں میرے پاس شمرہ مرچ ہے اور اس کے علاوہ یہ لیمن ہے یہ بندگوبی ہے یہ پیاز ہے شمرہ مرچے ہیں ٹوماتر ہے ہرا دھنیا اور ہرا پو دینہ ہے میں چاولوں کے اوپر اس کی اکلیر ان سب چیزوں کے باری باری اکلیر بنا دوں گی سب چیزیں اس کی بیچ میں دھنوں گی ٹھیک ہے یہ ساری جتنی میں نے آپ کو چیزیں دکھائیں ہیں یہ دم کے دوران ڈالی ہیں پہلے میں نے بندگوبی ڈال دی تھی پھر اس کے بعد میں نے پیاز ڈال دی کچھا پیاز پھر اس کے بعد میں نےڈا ٹوماتر پھر اس کے بعد میں نے شمرہ مرچے ڈال دی شمرہ مرچے usability جو دھنیا اور پودینہ میں نے کٹ کیا تھا وہ ڈال دی اور میں نے یہ لیمن بھی ڈال دیا اچھا میں آل ریڈی پانچ سے چھے سبز ملچے کاٹ کے ڈال چکی تھی اور میں نے ایک پورا پیکٹ وہ ڈالا تھا بریانی مسائلی کا تو اس لئے میں نے اس کے اوپر گرین چلیز نہیں ڈالی اس کے لئے وہ جو میں نے کورما تھوڑا سا نکال لیا تھا وہ اس کے اوپر اس میں نے ساری اس کو لیئر کر دیا ڈال دیا جتنا بھی میرے پاس کورما بچہ بہتا تھا اور تھوڑا بہت میں نے نیچے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی تیمے وہ لگا تھا تھوڑا بہت جو مسائلہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بچے بے چاول تھے میرے پاس وہ میں نے اس کے اوپر کورما کے اوپر ڈال دیا تھے جو مطلب بریانی کا کورما تھا یہ سارا جتنے بھی میرے پاس چاول باپس رہ چکیں گے وہ ڈالوں گے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر نیچے کلر نہیں ڈالا تھا اوپر ہی میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ اورنج کلر زردے کا جو کلر ہوتا ہے یہ بھی میں نے پاکستانی شاپ سے لیا تھا اس کے لئے جتنی بھی سبزیاں میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی جو میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری جتنی بھی بچ جائیں گی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی سب سے میں نے میں نے پیاس ڈالا ہے بند گو بھی ڈال لیا ہے اور ہرا دھنیا ہرا پودینہ جتنہ بچا باتا ٹوماتر اور جو نمبو کٹے ہوئے اور سبز مرچیں شمرا مرچیں یہ میں دوسری لیئر پہ اس کو لگا دوں گی اس کے بعد میں نے اس کو بلکل بلکل ہی بہت لو فلم پہ میں نے اس کو دم لگا دیا تھا ٹھیک ہے دم میں نے اس کو تقریبا تقریبا پندہ مرچ دیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ دم نکالا یہ دیکھیں تھی میری بریانی ریڈی ہے اور میں اب اس کو ساری بریانی کو مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار یمی ریسی بھی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے مجھے بھی یہی پسند ہے میں گھر میں بچوں کو بھی یہی پسند ہے بہت ہی اس کا ٹیسٹ بھی بہت کمال کھاتا ہے اور سب سے بری بات دیکھیں بریانی ہر طرح سے بنتی ہے ٹھیک ہے بہت طریقے ہیں لیکن اس میں سب سے اچھا جو ہے میں نے جو ڈالی بھی تھی اس پہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں ان کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا آجاتا ہے بہت اچھا آجاتا ہے آج میں نے بیٹ شیٹس بھی دھوئی بھی تھی اور پھر میں نے بیٹ شیٹس چینج بھی کر لی تھی اپنے روم کی بھی کی تھی اور بیٹے کی روم کی بھی کی تھی اور بیٹ شیٹس صبح دھوئی تھی تو ابھی جو تھا چینج کرنے کے بعد پھر میں نے اتار لی تھی میں نے کہا چلے ان کو بھی ساتھ سنبھال دوں آپ کو بتا ہے جب تک کپڑے دھول اور ان کو سنبھالونا تب تک تو بالکل ایسا رکھتے کام ختم ہی نہیں ہوا دھونا آسان کام ہے سنبھالنا سب سے بڑا مشکل کام ہے تو اچھا آپ لوگ یہ بلینکٹ دیکھ رہے ہوں گے میرے بیٹ پہ تو آپ یقین کریں کہ مجھے نیند نہیں آتی جب تک میری ٹانگوں کے اوپر کوئی بھاری چیز نہ ہو تو کیا پتہ سونے کے بعد میں اتار بھی دوں لیکن اکثر اور بیشتر بس میرا دل کرتا ہے کہ میں ہوں ہاں شاید ابھی آگے بہت گرمی پڑے گی تو تب میں رکھ دوں گی لیکن فوراں ایک دم میں نہیں اتار سکتی مجھے مطبع الجھن ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اوپر ہو بلینکٹ لازمی ہو تو ابھی مطبع میں کوئی اور چیز نہیں لے سکتی میں نے اپنی بیٹری ڈالنے کے بعد پہ جو بیٹری دھولی بھی تھی ان کو تیہ کر لیا تیہ کرنے کے بعد میں نے کہا چلے ان کو ان کی اپنی جگہوں پہ رکھ دوں تاکہ سنبھال دوں سنبھالنے کے بعد یہ ایسا لگتا ہے جیسے گھر صاف سترہ ہو گیا ہے تو سب سے مشکل کام یہ ہی ہوتا ہے جو بس سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے اپنی اپنی جگہ چیزیں رکھنا بچوں کے کپڑے سنبھالنا میں اپنے نئے آنے والے سب سبسکرائبرز کو اپنے چینل پہ والکم کرتی ہوں اور اپنے پرانے ریگولر سبسکرائبرز کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ اپنا بہت اچھا پیار دکھاتے ہیں بہت خوبصورت بہت پیارے کومنٹ کرتے ہیں دلخوش ہو جاتا ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولے گا اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں اور آپ لوگوں سے میں ملوں گی نئے ولوگ میں اللہ حافظ